نماز مومن کی میراج ہے تو صرف میراج کو سمجھ لیں میراج کیا ہے؟ میراج میں کیا ہوا تھا؟ میراج میں اور جو کچھ ہوا ہو ایک بات سب جانتے ہیں کہ میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے یعنی آپس میں باتیں ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے سب سے افضل رسول بندے کا اپنے رب سے ہم کلام ہونا یہ نماز ہے تو مختصفی حدیث ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے گویا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اسے یوں محسوس ہونے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں پھر ہے مومن کی میراج اور اگر ہم اپنی نمازیں دیکھیں ہم بھی باتیں کرتے ہیں لیکن کس سے؟ اپنے آپ سے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں یعنی یہ تحدیث نفس کہلاتا ہے کہ اپنے آپ سے باتیں کرنا ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے ہماری السلام علیکم ورحمت اللہ پہ یعنی پہلے نماز پڑھ کے جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں حکمہ جی آپ نے نیچے ہی دیکھنا ہے تو وہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کارپٹ کی لائنز سے یہ لائن ٹیڑی ہے اس کو تھوڑا سا ہی در ہونا چاہیے تھا پھر رکو میں ہم اپنے پیروں کی ساخت پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ خون کٹے ہوئے نہ کٹے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں کٹے ہوئے یہ والا زیادہ بڑا ہوا ہے اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر وہ آنکھیں نہیں ملتی ہیں پھر پریشانی ہو جاتی ہے گوئے اسی طرح ہماری نماز پوری ہو جاتی ہے اور وہ جو نماز کا حاصل تھا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا وہ نکل جاتا ہے